آج مسلمانوں کو بھی یہ جان لینا شاہیے سود کے حکمات کو پامل کرتے ہیں نا اللہ نے حرم قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بھی جو سود کھانا نہ چھوڑے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے مسلمان سود کھائیں ان کے دین پر فرق نہ آئے اتنے بڑے سودی ادارے قائم ہو فرق نہ آئے مسلمان شراب پیئیں فرق نہ آئے مسلمانوں کی بیٹیاں لباس سے باہر ہو جائیں فرق نہ آئے مسلمان میوزک کو حلل قرار دے دیں فرق ہی نہیں آتا دین میں مسلمان خواتین نے ہجاب چھوڑ دیا فرق ہی نہیں آئے مرضی کا دین اپنا لیا مسلمانوں نے تو اللہ رب العزت کا طریقہ تو نہیں بدلتا رب العزت نے فرمایا لنتجت لسنت اللہ تبدیلا تم اللہ کی سنت میں اس کے طریقے کار میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے اگر یہودیوں نے کچھ حکامات مانے کچھ کو ترک کیا اور ان کو اللہ نے دنیا میں رسوا کیا تو مسلمانوں کے ساتھ کوئی مختلف معاملہ نہیں ہوگا اور آج اگر مسلمان دنیا میں رسوا ہیں تو اپنی اسی دوغلی پولیسی کی وجہ سے آج ایک عرب سے زائد مسلمان ہے دنیا میں لیکن دنیا میں مغلوب ہیں مسلمانوں کی کوئی سہ نہیں ہے دنیا میں اور اس کی ریزن کیا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا اللہ تعالیٰ کے کچھ حکامات کو لے لیا اور باقیوں کو ترک کر دیا موسیقی